السلام علیکم آج مورخہ 27 جولائی 2020 ہے حمزہ فاؤنڈیشن نیوز کے ساتھ خوش آمدید طوفانی بارش نے کراچی کو ڈبو دیا گلیاں تالاب سڑکیں دریا بن گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا عمارتوں کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بہ گئیں ٹریفک کا نظام درہم برہم پانی کی نکاسی مشن ایمپوسیبل بن گئی پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر کراچی آنے والی پروازوں کو لاہور ائرپورٹ پر اتار دیا گیا عید آنے سے پہلے مہنگائی آگئی تقریباً ہر سبزی کی قیمت سو روپے سے سرکاری انتظامیاں قیمت مستحکم رکھنے میں ناکام وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا منافع خوروں کے خلاف کاروائی کا حکم ملک کے مختلف شہروں میں غیر قانونی مویشی منڈیاں وفاقی وزیر اصد عمر کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں پانچ سو سے زائد منڈیاں بن گئیں چیف سیکٹری کا کہنا ہے پنجاب میں عید سے قبل سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے مویشی منڈیوں میں ایسو پیز سخت کیے جائیں گے انسانی جانوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس ملک بھر میں پینتیس زندگیاں لے گیا کرونا وائرس سے جانبہک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بائیس ہو گئی اب تک دو لاکھ سنتیس ہزار سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی